اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہوں ساؤ جی پرانس کری کی ریسیپی ناکپور کی فیمس اور یہ بہتی ڈیلیشز بنتی ہے یونیک مسالے پیس کر بنایا جاتا ہے تو آپ بھی اس طریقے سے بنائیں جو بہتی ٹیسٹی ہے پرانس کری سرف کر سکتے ہیں آپ اس طریقے سے رائس کے ساتھ تو یہاں پر میں نے دس سے بارہ لسن کی کلیا لے لی ہے چار ہری مش لے لی ہے اور ایک کب بھر کر میں نے لے لیا ہے ہرا دھنیا اسے ہم گرائن کر لیں گے و اس کا پیش ڈیار کر لیں گے اس کے بعد ہم ایک پین میں آیڈ کر دیں گے لگ بک ایک ٹیسپون تیل تیل جب گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں آیڈ کر دیں گے پیاس تو یہاں پر ایک میڈیم سیز کی پیاز میں نے رفلی چواپ کر کر آیڈ کر دی ہے اور یہ پیاس کب ہم یہاں پر بھون لیں گے جب تک پیاز وہ سوفٹ نہیں ہو جاتی تو یہاں پر یہ جب تک پیاس آفٹ ہوں گی کچھ اور مسالے بھی میں آئیڈ کرنے والی ہوں تو جس میں میں نے لے لی ہے ایک ٹیسپون خسکس تین دالچینی کے ٹکڑے ہاف ٹیسپون زیرہ اور ایک سوکھا ناریل جسے میں نے کٹ کر لیا ہے اب یہ سارے مسالے کو ہم بھونیں گے پیاس کے ساتھ ہی اس سے ہماری پیاس بھی ساتھ و ساتھ سافٹ ہوتے جائے گی اور میڈیم فلم پر ہمیں بھوننا ہے ہائی فلم پر ہم نہیں بھونیں گے تو یہ خسکس کا ٹیسٹ اور کھوپرے کا اس میں بہت اچھا آتا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے بھون لیا ہے تو دو سے تین منٹ تک میں نے بھوننا ہے میڈیم فلم پر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پیاس بھی بالکل سافٹ ہو گئی ہے تو اس کا ہمیں پیش تیار کرنا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے لے لیا ہے یہاں پر تیس سے پیتیس پرونس یہ میڈیم سیس کے پرونس میں نے لے لیا ہے جسے اچھے ساف کر کے میں نے واش کر لیا ہے اس میں میں نے ہاف ٹی سپن حلدی پاورڈر ایڈ کر دیا ہے اور تھوڑا سا نمک بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب یہ حلدی اور نمک ڈال کر ہم جنگے میں بہت ہی اچھے سے یہاں پر ملا لیں گے یہاں پر اچھے سے دیکھیا میں اسے مکس کر لینا ہے اور یہ اب ہم رکھ دیں گے سائیڈ میں میرینیٹ ہونے کے لیے اور پھر ہم کڑھائی اپنی گرم کرنے رکھ دیں گے اور کڑھائی میں ہم ایڈ کر دیں گے 2.5 ٹی بل سپن تیل تو چلیے تیل ایڈ کر دیتے ہیں اور تیل کو ہم اچھا سا گرم کر لیں گے جب تیل گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاس تو یہاں پر یہ میں نے لے لیا ہے ایک میڈیم سیس کی پیاس جس سے باریک چوپ کر لیا ہے اور پیاس کو اب ہم یہاں پر بھونیں گے سافٹ ہونے تک تو یہ دیکھئے پیاس ہماری سافٹ ہو گئی ہے اور اس پر لائٹ گورڈن کلر بھی آ گیا ہے اس طرح سے ہی آپ کو کرنا ہے لائٹ گورڈن کلر آنے دینا ہے پیاس کے اوپر اس کے بعد ہم نے جو پیاس اور سارے مسالوں کا پیسٹ تیار کیا تھا وہ پیسٹ ہم اس میں ڈال دیں گے اور بھونیں گے دو منٹ کے لیے پیاس کے ساتھ ہم یہ پیسٹ کو بھی دو منٹ کے لیے پہلے بھونیں گے دو منٹ بھوننے کے بعد ہم اس میں مسالہ ایڈ کریں گے جو ہم نے لسن ہری میچ اور کتمر کا جو بنایا تھا وہ مسالہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور پھر سے ہم اسے بھونتے رہیں گے اچھی طریقے سے مسالے کو ہم بھونیں گے یہاں پر ہم ملائیں گے اور لو فلم پر میں ملا رہی ہوں کیونکہ یہ مسالہ بہت اڑتا ہے کیونکہ اس میں کھوپرا بھی ہم نے استعمال کیا ہے تو ڈھک کر ہم اس طرح سے 3 سے 4 منٹ کے لیے رکھ دیں گے لو فلم پر اور یہ دیکھئے مسالہ اب اچھے سے بھون رہا ہے ہمارا اور اچھی طریقے سے بھون گیا ہے تو ہم اسے ملائیں گے اور آدھے منٹ تک پھر سے یہاں پر اس طرح سے مسالے کو بھونیں گے اور آدھے منٹ بھوننے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک ٹی بسپون کشمیری لالمش پاوڈر ایک ٹی بسپون دھنیا پاوڈر ون فو ٹی بسپون حلدی پاوڈر نمک ایڈ کریں گے سواد انسار اور ون فو ٹی بسپون ایڈ کر دیں گے گرم مسالہ پاوڈر اب یہ ساری چیزیں ہمیں بہت ہی اچھے سے ملاتے ہوئے مسالے کو ہم نے بھوننا ہے جب تک کی تیل ریلیز نہیں ہوتا ہے تب تک ہم یہ مسالے کو بہت ہی اچھے سے یہاں پر بھونیں گے دیکھے ایک دم گاڑی گاڑی اس کی گریوی بنتی ہے اور بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس میں ناریل سکھا ناریل اور سبی چیزوں کا یہ دیکھئے تیل اس طرح سے ریلیز ہونے لگا ہے اور مسالہ دیکھے ہمارا کتنی اچھی طریقے سے یہاں پر بھون رہا ہے تو ایسے ہی ہم بھونیں گے اچھے سے مسالے کو یہ دیکھئے تو اور ہم بھونیں گے تاکہ اچھا سا تیل ریلیز ہو جائے تو یہ ہائی فلیم پر یہ اب یہ مسالے کو بھون رہی ہوں اور یہ دیکھئے اب یہ ہمارا مسالہ بھون چکا ہے تو چلیے ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں میرینیٹڈ پرونس تو یہاں پر یہ ہم ایڈ کر دیں گے اور اسے بھی ملاتے ہوئے بھونیں گے ہمیں ایک منٹ کے لیے مسالے کے ساتھ تو چلیے مسالے کے ساتھ ہم بھون لیتے ہیں اچھے سے ہمیں بھون لینا ہے یہاں پر ایک منٹ تک میں نے سارے مسالوں کے ساتھ پرونس کو بھونا ہے تاکہ اس میں سے بلکل بھی کچھ خوش بھونائے اور بہت اچھا ٹیسٹ بھی دے ہماری یہ پرونس کری تو یہاں پر یہ دیکھئے ایک منٹ ہم نے اچھے سے بھونا ہے تو چلیے اب ہم اس میں کری کے ساتھ سے پانی آئیڈ کریں گے تو بس ہمیں آدھا گلاس اس میں پانی آئیڈ کرنا ہے کیونکہ یہ گری جہاں ہم گاڑی رکھیں گے تو یہاں پر بس ہم اس میں آدھا گلاس پانی آئیڈ کریں گے اور اسے ہم کر لیں گے مکس دیکھئے اس طرح سے ہمیں مکس کرنا ہے اور بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ ساؤجی پرونس کری کا تو چلیے ہم اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور اسے پکنے دیں گے ہم اسے تین سے چار منٹ کے لیے ڈھک کر بلکل لو فلم پر تاکہ اچھے سے ہمارے پرونس جو ہے وہ گل جائے تو یہاں پر فیش پکنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے بس ہمیں تین سے چار منٹ پکانا ہے اور یہ دیکھئے تیل کتنی اچھی طریقے سے اوپر آ گیا ہے مسالہ اور یہ ہماری پرونس بہت اچھے سے پک چکے ہیں اور یہ بہت ہی ڈیلیشیس سی ہماری ساؤجی پرونس کری جو ہے وہ بن کر تیار ہے یہ دیکھئے گریوی ریکھئے سے کتنی اچھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ پرونس بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے یہ کری آپ بھی گھر پر بنا سکتے ہیں ناکپور کا فیمز ساؤجی پرونس کری کی ریسیپی اور آپ بھی اس طریقے سے بنائیں اور یہ ایک دم پرفیکٹ بن کر تیار ہوگی یہ کھانے میں بہت ٹیسٹی رکھتی ہے تو آپ نارمل ہمیشہ بناتے ہی رہے کہ پرونس کری تو ایک بار اس طریقے سے بنائیں اور اسے پلین رائز کے ساتھ آپ سرف کریں جو بہت ڈیلیشیس لگے گی اور یہ گرما گرم ہماری پرونس کری اب ہم کر رہے ہیں سرف تو آپ بھی اس طریقے سے یہ ریسیپی بنائیں اور آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا بھی اور ریسیپی اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا اور یہ دیکھیں اوپر یہ تری میں آئڈ کر رہی ہوں جس سے یہ دیکھیں بہت اچھا سا اس میں ٹیسٹ بھی آئے گا اور ساتھ ہی ساتھ دیکھنے میں بھی بہت اچھا لیکھتا ہے تو آپ بھی ایسے ہی یہ بنائیں گانش کر لیا ہے میں نے اسے ہر دھنیے کے ساتھ ساو جی پرونس کری کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور فیڈبیک دیجئے گا اور چینل کو بھی میرے سبسکرائب کیجئے گا میں نے ایسی ہی ریسی ریپیس بہت ساری اپلوڈ کی ہے تھنکس فور واشنگ